ایک اہم خبر شرطانی موبائل سوفویر اب پاکستان پہنچ گیا ہے مالک کو بتائے وغیر اس کے نمبر سے کسی کو بھی ایس ایم ایس کرنا اب انتہائی آستان ہے اور اس سوفویر کے ذریعے کیا جانے والا کوئی بھی غلط ایس ایم ایس کسی بھی زندگی تباہ کر سکتا ہے اور سوفویر کی وجہ پیغام بھیجنے والوں کا سراغ لگانا بھی ممکن ہے اور اس سوفویر کے غلط استعمال کو روپنے کے لیے حکومت کو اپواری طور پر کاروائی کرنا ہوگی مالک کو بتائے وغیر اس کے نمبر سے کسی کو بھی ایس ایم ایس بھیجا جا سکتا ہے اور وہ ایس ایم ایس کسی کی بھی زندگی تباہ کر سکتا ہے سوفویر کی وجہ سے پیغام بھیجنے والوں کا سراغ لگانا بھی ناممکن ہے آپ کا موبائل فون آپ کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے دنیا انویسٹیکیشن نے ایک ایسے ہی خفیہ سوفویر کا سراغ لگا لیا ہے جسے موبائل فون نیٹ ورک کو بائی پاس کر کے کسی ایک موبائل نمبر سے کسی دوسرے کے موبائل نمبر پر میسج بھیجا جا سکتا ہے لیکن پیغام بھیجنے والے موبائل کا مالک اس میسج سے لاعلم ہوگا اس خبر کو بریک کرنے والے دنیا نیوز کے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں نصیر واگا ان سے مزید بات کرتے ہیں نصیر واگا یہ بتائیے کہ یہ آخر کیا بلا ہے جی یہ بلا نہیں بلکہ بہت ہی بڑی بلا ہے اور اگر اس کو بروقت نہ رکا گیا تو بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں اس حوالے سے دنیا نیوز نے ایک خصوصی رپورٹ ٹیار کی ہے آئیے دیکھتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے موبائل فون سے ہونے والا میسج صرف آپ ہی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے یہ بات رونگ ٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے کہ اب آپ کے نمبر سے کوئی بھی میسج آپ کی مرضی کے بغیر کسی بھی نمبر پر بھیجا جا سکتا ہے دنیا نیوز نے ایسے ہی ایک انتہائی خوفناک نیٹورک کا سراغ لگا لیا ہے جو اس وقت پاکستان میں انڈر ورڈ کے ذریعے پھیل رہا ہے دنیا نیوز کو تحقیقات کے دوران انتہائی سنسنی خیز انکشافات ہوئے جن کے مطابق اب موبائل فونز کسی بھی وقت مالک کے علم میں آئے بغیر استعمال کیے جا سکتے ہیں یہ استعمال دہشتگردی سمیت اغوا اور دوسرے انتہائی سنگین جنائم میں ہو سکتا ہے اور اصل ملزم کی بجائے ایک ایسا شخص جس جڑ میں پھنس سکتا ہے جس کا اس سے دور کا بھی تعلق نہ ہو مارکیٹ میں ایک نئی ٹیکنولوجی انٹرویوز ہویا ہے ریسنلی جس میں ہمیں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ کسی کا نمبر جز کرتے ہوئے کسی کو اسمس کر جاتے ہیں اور یہ اور ٹوٹلی اللیگل ہے ہائیلی اللیگل ہے کلیٹ بیک ٹریکنگ ہو جاتی تھی کہ ہم کسی کا میسے جگہ رہا ہے کانون نافذ کرنے والے اور اہم تحقیقاتی ادارے موبائل فونز کے ریکارڈ کو بنیاد بنا کر اصل ملزم تک پہنچ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حکومت نے موبائل فونز سم کو انتہائی حساس قرار دے کر اس کے اجرا کو انتہائی سخت اور واضح بنانے پر زور دیا ہے موبائل فونز کے ذریعے اغوا برائے تاوان اور دخشت گردی کی کئی وارداتوں کا سراغ لگایا گیا ہے اس نئے انکشاف کے بعد موبائل فونز کے ذریعے بے گناہوں کو جرائے میں ملوث کرنا کس قدر آسان ہو گیا ہے اس کا اندازہ تو وہی لگا سکے گا جس کے نمبر سے آئندہ ایسا کوئی خوفناک میسے جائے گا اور وہ باقی زندگی بغیر جرم کے جیل میں گزارے گا اس نئے نیٹورک سے کیے جانے والے پیغامات جس نمبر سے کیے جاتے ہیں ان کا ریکارڈ حاصل کرنا ممکن ہی نہیں دیکھا آپ نے کس طرح یہ پورا نظام یہ شیطانی نیٹورک ہماری زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے صرف ہماری معاشرتی زندگی ہی نہیں بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی یہ چینج بن سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا یقینا انتہائی سنسری خیز انکشافات کی ہے نصیر واگا نے اس سوفیئر کے بارے میں اور یقینا حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ایسا سوفیئر کیوں عام لوگوں کے لیے اویلیبل ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ یقینا ایک تشویشناک صورتحال ہے عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت نے اس سوفیئر کا استعمال روکنے کے لیے اقدامات نہ کیے تو لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی تصور نہیں کر سکتا کہ اس طرح کا سسٹم اس پاکستان میں آ رہا ہے تھوڑی پہلے مشکلات ہیں ہماری ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اگر ایسا سسٹم آ جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ بہت ہی نقصان دے ہوگا اگر ایسا کوئی بھی سین ہوتا ہے تو اس کا مطلب سمپلی یہی ہے کہ میری ساری پرائیویسی میری ساری ریپیوٹ سارا خصفارے کو دائے گا میسیجز یا اس کا کنٹرول کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے تو یہ پورے معاشرے کے لیے ایک تباہی ثابت ہوگا اس کے وجہ سے تو بہت ساری جو کہہ رہے ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں ہماری بچوں کے لیے غلط طریقے استعمال ہو سکتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے غلط طریقے استعمال ہو سکتے ہیں